بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں احمد فواد اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیش پر ناظرین دو اہم خبریں ہیں بڑی خبریں ہیں اور مستند خبریں ہیں جو کہ میں نے آج کی سوئی لاکھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے سب سے پہلی خبر تو نواز لیگ کے حوالے سے ہے کہ نواز لیگ نے کیسے اوورسیز پاکستانیوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں یہ آپ کو بتاؤں گا اور اسی پر بڑی عدالت کا ایک اہم حکم جو ہے وہ بھی جاری ہوا ہے وہ کیا حکم ہے اور کیسے نواز لیگ نے اوورسیز پاکستانی اس کے حق پر ڈالا ڈالا اس حوالے سے ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ بلاول بھٹو کی جانب سے ایک بڑا بیان جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس بیان میں مریم نواز کو انہوں نے زوردار تھپڑ جو ہے وہ لگایا ہے مریم نواز جو کہ بہت بھائی بھائی اور بڑے پیپلز پارٹی کے انہوں نے نعرے لگایا تھے جب پی ڈی ایم جو ہے وہ بنی تھی اور اس سٹیج پر کھڑا ہو کر مریم نواز کافی جو ہے وہ جوش میں اور کہیں کہ ایک بیوکوفی میں بھی ان کو کہیں یا سیاسی جو بیوکوفی ہے اس میں آ کر بڑے انہوں نے نعرے لگائے جیو بھٹو اور پتہ نہیں کیا کیا تو بلاول بھٹو کی جانب سے انہیں زوردار تھپڑ مارا گیا ہے اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آج کے وی لاغ میں یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے تو ناظرین آپ کو یہ بتاؤں کہ نواز لیگ نے کیسے اور سیس پاکستانیز کے حق پر داکہ ڈالا ہے تو آور سیس پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے لیے وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ ایک آرڈیننس جاری کیا ہے اور اس آرڈیننس کے خلاف مسلم لیگ نون نے اسلامباد کی عدالت سے رجوع کر لیا ہے کہ یہ جو آرڈیننس ہے اسے کالا دم قرار دیا جائے بسیکلی دو آرڈیننس جاری ہوئے ہیں ایک تو ووٹ کا حق دینے کے لیے اور دوسرا جو ہے جو الیکٹرونک مشینز ہے اس کا استعمال کرنے کے لیے ان دونوں کے خلاف مسلم لیگ نون جو ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ سے انہوں نے رجوع کیا ہے اور دونوں آرڈیننسیز کو انہوں نے کالا دم قرار دینے کی استداد جو ہے وہ کی ہے آخر مسلم لیگ نون ایسا کر کیوں رہی ہے کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے کہ آورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ سمجھتے ہیں وہ انہیں معلوم ہے کہ پاکستان جو ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کی لیڈرشپ میں ترقی کر سکتا ہے بلکہ ابھی جو آپ گزشتہ کچھ ہفتوں سے جو خبریں بھی سن رہے ہوں گے اور جو پاکستان کی معیشی صلیتحال جو بہتر ہوتی جا رہی ہے وہ عمران خان کی لیڈرشپ میں ہی ہوتی جا رہی ہے تو نون لیگ کو یہ خطرہ ہے کہ کہیں آورسیز پاکستانیز کو اگر ووٹ کا حق مل گیا تو یہ تمام کے تمام لوگ تقریباً کوئی ایک کروڑ کے لگ بگ آورسیز پاکستانیز ہیں اور ان میں سے آبیسلی پچاس ساٹھ لاکھ جو ہیں وہ ووٹرز بھی غالباً ہیں تو یہ تمام جو ہے وہ عمران خان کے حق میں ہیں اور عمران خان کو ووٹ کریں گے جو کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا مسلم لیگ نواز کے لیے اس لیے انہوں نے پہلے بھی اس کے اندر روڑے اڑکانے کی کوششیں جو ہے وہ کرتے رہے ہیں اور اب تو انہوں نے تمام حدے پار کرتی اور اسلامباد ہائی کوٹ میں اس آورڈیننس کے خلاف درخواست دائر کر دی اور یہ کہا کہ یہ جو آورسیز پاکستانیز ہیں ان کو یہ ووٹ جو ہے وہ نہ دینے دیا جائے اور اس آورڈیننس کو کالادم جو ہے وہ قرار دیا جائے تو یہ بڑی ایک منافقت ہے مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہ وہ آورسیز پاکستان کے حق پر جو ہے وہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اس پر ناظرین اسلامباد ہائی کوٹ سے بھی بڑا حکم جاری ہوا ہے اور اس حکم کے تحت یہ جو دونوں آورڈیننس ہیں اس پر ابتتائی جو درخواست تھی قابل سماعت اسے قرار دے دیا گیا ہے اور آئندہ کی سماعت کے لیے نوٹسز حکومت کو جاری کر دیے گئے ہیں اور یہ جو سماعت اسلامباد ہائی کوٹ کے جسٹس آمیر فاروق کی جانب سے جو ہے وہ کی گئی ہے ناظرین ایک عرصے سے چونکہ میں بھی اسلامباد ہائی کوٹ کور کر رہا ہوں تو میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ اس طرح کی جب بھی کوئی درخواست چیف جسٹس اتر من اللہ کے پاس آتی ہے تو وہ اس درخواست کو جو ہے وہ مسترد کرتے ہیں اسے ایکسیپٹ نہیں کرتے اور میں نے بار بار ان سے یہ سنا ہے اپنے ریمارکس میں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ پارلیمان کے جو معاملات ہیں وہ پارلیمان میں ہی جو ہے وہ انہیں حل کیا جائے یہ جو پولٹکس ہے اس کو جو ہے وہ عدالتوں میں ناگ سیٹا جائے لیکن خیر اب یہ عدالت جو ہے وہ اسلامباد ہائی کوٹ کے ہی جو جسٹس اتر من اللہ کے بعد موس سینئر ترین جج ہیں جسٹس آمیر فاروق صاحب ان کے پاس گئی ہے اور انہوں نے اس پر نوٹسز جو ہے وہ حکومت کو جاری کیے ہیں برحال دیکھتے ہیں کہ اس میں مزید جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ حکومت کا اس میں کیا موقف آتا ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طرح سے کیوں کر رہی ہے اور ایک اور بار جو وہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آرڈیننسیز کے ذریعے یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اور حکومت آئے دن آرڈیننسیز جو ہے وہ جاری کرتی رہتی ہے تو اس حوالے سے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس مرتبہ جو عمران خان کی حکومت ہے انہوں نے کوئی اتنے زیادہ آرڈیننسیز جاری نہیں کی ہے بلکہ جو مسلم لیگ نون ہے ایون کے پیپلز پارٹی کی جو حکومت رہی ہے انہوں نے اپنی حکومت میں بے تہاشا آرڈیننسیز جو ہے وہ جاری کیے ہیں اور عمران خان کی جانب سے یہ اقدام اس لیے اٹھایا گیا ہے تاکہ یہ جو ٹیکنالوجیکلی اپ ڈیٹ ایک سسٹم ہے وہ پاکستان میں آئے الیکٹرونک ووٹنگ جو ہے وہ ہو تاکہ جو دھاندلی دھاندلی کا شور ہے یہ ختم ہو سکے اور دوسرا اوور سیز پاکستانیز کو جو کہ پاکستان سے دور اپنے ملک کی خدمت کے لیے وہاں پر گئے ہیں ان کو ان کا حق دلایا جائے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ اقدام کیا برحل اس کے علاوہ جو ایک اور اہم خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا جلوں کہ بلاول بھٹو کی جانب سے مریم نواز کو ایک زورتار تھپڑ مارا گیا ہے اور وہ کیسے لگایا گیا ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک بیان دیا ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ رائیوینڈ والا وزریعظم جو ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو سزا ہوئی لیکن سزا ہونے کے باوجود وہ باہر بیٹھا ہوا ہے یہ جو اعتصاب والا معاملہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے رائیوینڈ والے وزریعظم کو جو ہے وہ واپس آنا چاہیے اسے بلکہ واپس لانا چاہیے اور اسے اعتصاب کا عمل جو ہے وہ پورا ہونا چاہیے اور اسے جیل میں ڈالا جانا چاہیے بڑا اہم یہ جو بیان ہے بلاول بھٹو کی جانب سے یہ دیا گیا ہے کہ رائیوینڈ والا وزریعظم یہ بڑا تنزیہ بیان تھا اور مریم نواز کو خاص طور پر اس میں انہوں نے تھپڑ لگایا ہے کہ کیسے وہ جلسوں میں آگے بڑھ بڑھ کر اور جیئے بھٹو اور پتہ نہیں کیا کیا نعرے وہ لگاتی تھیں لیکن جب سے یہ پی ڈی ایم خیر پی ڈی ایم تو بنی ہی صرف اپنے مفادات کے لیے تھی اور وہ مفادات جب انہوں نے دیکھا کہ وزریعظم عمران خان جو ہے وہ این نعروں کسی صورت میں نہیں دے رہے تو پی ڈی ایم ٹوٹی اور اس کے بعد یہ کیسے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکی ہیں اور بلاو البھٹو کی جانب سے اس طرح کا بیان جو ہے وہ یقیناً بڑا ایک دھچکہ بھی ہوگا مسلم لگ نون کی طرف کو اور مسلم لگ نون کی طرف سے ابھی تک اس بیان پر کوئی جواب نہیں آیا اور مسلم لگ نون خیر ویسے ہی وہ اتنی زیادہ کنفیوجن کا شکار ہو چکی ہے کہ اس کے اندر ہی جو ایک دونوں دھڑے کافی عرصے سے ہم کہہ رہے تھے کہ نواز شہباز دھڑا اور مریم نواز دھڑا وہ بھی سامنے آ چکے ہیں اور ایون کے پروگرامز میں بھی مختلف وہ جو ان کے رہنما بیٹھتے ہیں وہاں پر انہیں بیستی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا مفتہ اسماعیل کا آپ نے بیان سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ اس حکومت نے تباہ کر دی لیکن جب ان سے انہی کی کمپنی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے جو یہ کینڈیاں اور یہ کوکومو بناتی ہے تو ان کا جو منافع ہے وہ دھگنا ہوتا ہے 35 عرب سے اربوں روپے تک ایک عرب سے زائد ان کا منافع ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ میری کمپنیز کا جو ہے وہ ملکی معیشت سے کیا تعلق میرے خیال سے شاید ان کی پھر کمپنی جو ہے وہ کسی مریخ میں موجود ہے اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی معیشت سے ان کی کمپنی کا تعلق نہیں تو ناظرین یہ سارا دوغلا پن ہے جو کہ مسلم لیگ نون دکھا رہی ہے اور اب جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ پر جو ہے وہ ڈاکہ بھی ڈالنے جا رہی ہے لیکن یقیناً اس طرح سے نہیں ہوگا وزراد امران خان جو ہے وہ انہیں انارو بالکل بھی نہیں دیں گے اور اوورسیز پاکستانیز کے جو ووٹ ہے اس کا تحفظ بھی کریں گے اور یہ جو ایک سلسلہ انہوں نے چلایا الیکٹرونک ووٹنگ کا اور اوورسیز کو ووٹ دینے کا انشاءاللہ یہ کامیاب جو ہے وہ ضرور ہوگا آخر میں ناظرین ایک اہم چیز میں آپ کو بتاتا ہے چنو میں میں نے اس حوالے سے ایک پورا وی لاغ بھی کیا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشینے جو ہیں اس پر یہ اتراز کر رہے ہیں تو اس پر یہ کہتے ہیں کہ اس میں دھاندلی ہوگی یا وہ جو ہے وہ کسی طرح سے ہیک کر لیا جائے گا ناظرین ہیک وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں کوئی وائی فائی یا کوئی نیٹورکنگ جو ہے وہ کی جاری ہو تو یہ جو سسٹم ہے ووٹنگ والا یہ تو سمپل ایک کلکولیٹر مشین ہے نہ یہ وائی فائی کے ذریعے کئی پر کنیکٹ ہوگا نہ جو ہے اس کا کنیکشن کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوگا تو یہ کس طرح سے ہیک جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے یہ صرف کلکولیٹر ہے اس کا کام جو ہے وہ کاؤنٹنگ کا ہوگا اس والے سے میں ریٹیل وی لاکھ بھی کر چکا ہوں برحال یہ بلکل دو غلا پانا مسلم لگ نون کا کے ہیک ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا یہ صرف اور صرف اوورسیز پاکستانیس کو ان کا ووٹ ڈالنے سے رو کر رہے ہیں اپنی رائے کا احسار ناظرین کمنٹ باکس میں لازمی کیجئے گا آج کے وی لاکھ میں اتنا ہی مجھے یادت دیجئے اللہ حافظ